اپنے مسلز کو فلیکس کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جب وہ مومنٹ آئے تو وہ ٹائڈ نہ ہو جائے اور اس کے پہلے سے جو ہے وہ ایک سٹیمنا بھی بنا ہو اور پہلے سے اس میں وہ سکت بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے گولز تو بناتے ہیں رمضان کے حوالے سے لیکن آہستہ آہستہ وہ گولز ختم ہوتے جاتے ہیں یا وہ اچیو نہیں کر پاتے انہیں اور رمضان ایک عام سا منت پھر رہ جاتا ہے ان کے لیے بس پانچ نمازیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص جو ہے وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ روٹینز بھی آج کل ایسی ہیں اب رمضان آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے ڈیز میں جو ورکنگ آورز ہیں زیادہ تر لوگ آفس میں ہوں گے سکول میں ہوں گے یونیورسٹیز میں ہوں گے اپریل کا منت جو ہے وہ ظاہرہ ایک ورکنگ منت ہوتا ہے تو اس میں کس طرح ریالسٹک گولز بنانا اور ان گولز کو اچیف کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور وہ گولز کس لیے بنانے یہ بھی ہمارا جاننا بڑا ضروری ہے دوسرا دیکھیں میں ریسنٹلی دبائی گیا تو دنیاوی سفر کے لیے ہم اتنی پریپریشن کرتے ہیں اتنی ریسرچ کرتے ہیں ٹو ڈو لسٹ نکالتے ہیں ایک ایک چیز ریسرچ کرتے ہیں پلیسز تو وزیٹ ان دبائی وچ پلیسز آر ورث مائی منی مائی ٹائم مائی ایفرٹ وغیرہ وغیرہ لوگوں کو کال کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں دبائی آرہا ہوں یا فلانی جگہ آرہا ہوں میں کہاں جاؤں کیا کروں کہاں جانا چاہیے کیا یہی ریسرچ یہی انٹریس رمضان کے لیے ہے ہمارا کیا ہم کوئی آرٹیکل کھول کے پڑھتے ہیں کیا ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں تو ہم ریسرچ کرنے پہنچ جاتے ہیں کوئی چھوٹا سے چھوٹا ہم نے جوتا بھی لینا ہو تو دنیاوی معاملے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں باٹا کا اچھا ہے سروس کا اچھا ہے انڈیور کہاں کا اچھا ہے تو دینی معاملے میں تھوڑی سستی بڑھتے ہیں دینی معاملے میں ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بتائے گا ہمیں آکر ایسے نہیں ہوتا ہے ہمیں دینی معاملے میں زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے اور زیادہ پیشن شو کرنا چاہیے اور خود سے پڑھنا چاہیے بے شمار کتابیں ہیں رمضان کے ورچوس پہ ہمیں ایسے عمال کی لسٹ نکالنی چاہیے جو سب سے بہترین عمال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ we are entering a great month جس month میں reward زیادہ ہوتا ہے ایک عام سا عمل آپ کریں گے اس کا بہت great reward ہوگا تو ایسی opportunity miss نہیں کر سکتا ایک مسلمان ایک زی شعور مسلمان ایک ایسا month جو forgiveness کا month ہے اس میں جتنی اللہ کی رحمتیں آپ سمیٹ لوگے اتنا بہتر ہے آپ کے لئے آنے والی زندگی کے لئے بہتر ہے ایک ایسا month جو training کا month ہے جس میں آپ ایک month training کرو گے اور وہ training 11 month سے آپ کو فائدہ دے گی تو اس لئے اس پہ بھی جتنی آپ research کریں گے اچھا ہے جتنے آپ اس پہ articles پڑھیں گے یہ پڑھیں رسول اللہ کیسے اس پہ preparation کرتے تھے احدیث پڑھیں رمضان پہ احدیث نکال لیں simple google پہ لکھیں حدیث عن رمضان پڑھیں تقوی کے بارے میں پڑھیں تقوی کیا ہے تقوی والے عمال کیا ہے اللہ کو کون سے عمال سب سے ادا محبوب ہیں اور وہ list بنائیں اسی طرح mind prepare ہوتا ہے mind کو بھی آپ message دے رہے ہیں کہ بھئی prepare ہو جو اس month کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ آپ unprepared اس month میں enter ہو اور پھر randomness ہو اور پھر پتا بھی نہ لگے کہ کون سے عمال کرنے جتنا well prepared ہوں گے اتنا ہمارے لئے بہتر ہے تو انشاءاللہ ہم کچھ بات کرتے ہیں میں آپ کو کچھ step by step جو ہے وہ suggestions دیتا ہوں کہ اس month میں enter ہونے کے لئے کیا کیا چیز understand کرنا جو ہے وہ ضروری ہے سب سے پہلا step یہ ہے کہ you understand the nature of fasting اور اس سے میری کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ جب روزوں کا ذہن میں نام آتا ہے تو پکوڑے اس کا مخصے رولز یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہیں بلکہ لوگ mind کر جاتے ہیں اگر ان کے سامنے پکوڑے نہ رکھو وہ کہتے ہیں یہ افطاری صحیح سے کرا ہی نہیں اگلے نے کوئی healthy چیز رکھ دو mind کر جاتے ہیں یعنی fruit healthy ہے خجوریں healthy ہیں اور زیادہ نہ کھلاو تو لوگ غصہ بھی ہو جاتے ہیں جب افطاری کی جائے تو احتمام بہت کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ماشاءاللہ سب continent میں روح افضہ must ہے پکوڑے must ہیں چکوریاں کہلیں وہ oily products must ہیں پھر یہ سموسے اور رولز لوگ special بنواتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی کی حلال کردہ چیزیں ہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہیں منع نہیں ہے بلکہ خوشی کا موقع ہے افطاری خوشی سے ہی کرنی چاہیے بٹ بات یہ ہے نا کہ somewhere down the line ان چیزوں کی وجہ سے ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے پر بہت burden لے لیتے ہیں خواتین پر بہت burden ہوتا ہے مردوں کی demand بہت ہوتی ہے افطاری میں یہ 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 ہونا چاہیے سہری میں بھی یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پھر ہمارے ہاں بانگ پائے اور نہاری سے سہری ہو رہی ہوتی ہے اور پراتھوں سے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پیاس ہی لگنی ہے اس کے بعد نیند آنی ہے ٹکا کے تو وہ بانگ پائے کھا کے جب آپ سو گئے تو ٹکا کے سو گئے تو وہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا اللہ تعالی کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا maximum آپ جاگ کے گزار لو جتنا اس کا وہ چیز فیل کر لو روحانیت فیل کر لو روحانیت اسی طرح آتی ہے بھوک سے ہی روحانیت آتی ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے زیادہ سوتا ہے وہ روحانی تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ تو بنیادی باتیں ہیں بنیادی اصول ہیں کم بولنا کم کھانا کم سونا یہ روحانیت کی نشانی ہے حکیم لکمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ آتے ہیں کم سو کم گفتگو کرو وعدہ جب کرو تو نبھاؤ آنکھوں میں حیاء پیدا کرو جب بولو سچ بولو یہ چھے ایک باتیں انہوں نے بتائی تفسیر میں آتا ہے سورہ لکمان کی تو حکمت کی یہ نشانی ہے اور اگزیکلی یہی چھے چیزیں رمضان ہمیں انسٹل کر رہے ہیں اگر آپ غور کریں جب انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے اس طرف اشارہ کی ہے خصوصاً اگر بری گفتگو ہے اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں جوب ہولڈرز اسپیشلی بائیک پہ نکلے ہوتے ہیں گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں ظاہرہ گرمی بھی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کلیرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو بیک بائٹنگ کر رہے ہو اگر تم سخ زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹیس ہے رمضان میں اور یہ سارے عمال تقوی کی طرف لے جاتے ہیں یہ تقوی کی ٹریننگ ہے اسی لئے اللہ نے قرآن مجید سورہ بکرہ آیت نمبر 183 میں کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کی ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متکون بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکنزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے تو اس میں یہی ہے کم سونا کم کھانا کم بولنا اپنے معاملات کو درست کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں آگے بڑھنا یہ سارے تقوی کے عمال ہیں تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوس کے اوپر اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منت ہے مسلمان کے لئے ہیپنیس کا منت خوشی کا منت اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو اور اس پہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھنے والا اس کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک اہپنیس وینی بریکس اس فاسٹ وہ فطری ہیپنیس ہے خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افتاری کی دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں جب انسان جو ہے اس کی پیاس بھجتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں کھانے کو دیا ہے اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے اور سائنٹیفیکلی سپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپنیس کی طرف لے جاتا ہے شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹرز سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں سیرٹونین جیسے ہیپنیس کا کیمیکل ہے یہ ہیپنیس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں آپ کہہ لیں نکلتے ہیں تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان ایک تو یہ دوسرا اہیپنیس وینی میٹس اس لاؤڈ دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لئے وہاں سے سے روزے دار گزریں گے تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منت ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے دیکھیں ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑھیں گے اس سے کیا مراد ہے اگر آپ نماز آپ کی پانچ منٹ کیا یا چھے منٹ کیا چار فرض نماز تو آپ اس کو دس منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کے لئے اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں صرف فرائز پڑھ رہے ہیں جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے تو آپ بارہ سنتز کو واپس لے کر آئیں ابھی سے کیونکہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں بارہ سنتیں ادا کرتا ہے فجر کی دو زہر کی چار اور دو آٹھ ہو گئیں مغرب کی دو دس ہو گئیں اور عشاء کی دو یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ جو عشاء کی ستارہ رکات ہیں وہ ظاہر ہے وہ ضعیف روایات ہیں وہ ثابت نہیں ہے تو یہ بارہ سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے تو جو یہ بارہ سنتیں ادا کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لئے خاص محل بنایا جاتا ہے تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے ابھی سے بارہ سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو اور ابھی سے آپ ایڈجیسمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی ٹھیک ہے نا پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجیسٹ کرنے والی ہے ورنہ رمضان میں ایڈجیسمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹراب ہو سکتا اور عبادات بھی ڈسٹراب ہو سکتی ہیں اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ زیادہ پڑھوں گا رمضان میں تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالے آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورہ پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں ہم زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہماری عادت ہے تو آپ مختلف سورہ پڑھنا شروع کریں تیسویں پارے کی اس سے کیا ہوگا آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی آپ زیادہ سورتیں پڑھیں گے آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی ایک فطری بات ہے تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائے کہ میں اس کی طلابت زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ جب منتہ رمضان آئے تو میرے لیے کوئی اگدم سے نئی چیز نہ ہو پہلے سے اس ٹیمنا بیلڈ ہوا ہوئے پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان صدی اللہ فیوریبل محول کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ the reason زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے چینج ہونے کے حوالے سے اور habit چینج کے حوالے سے نمبر ون شیعتین قید ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں میں آپ کو حدیث پوری کی پوری سامنے رکھ دیتا ہوں the month of Ramadan has come یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی a blessed month in which Allah Almighty has obligated you to fast in it the gates of heaven are opened جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں رحمت کے دروازے جنت کے دروازے دل نرم ہو جاتے ہیں favorable environment ہے to change and in it the gates of hellfire are closed جنت کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں and in it the devils are changed اور جو شیعتین ہے شریر شیعتین ہے وہ چین کر دی جاتے ہیں جنہوں تباہی مچائی ہوتی ہے and in it is a night that is better than a thousand month اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے thus whoever is deprived of its good is truly deprived لہذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ایک بدوقت انسان ہے truly deprived انسان ہے وہ بہت زیادہ deprivation ہے اس کے زنگے میں تو اس لیے ابھی سے ایسے great month کی مہنت ہمیں شروع کرنی چاہیے اگر آپ نے plan بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ان دعائیں کو آپ پڑھیں جیسے آپ نے ایک topic select کیا جی تقوی کی دعائیں میرے اندر اس کی کمی ہے تو تقوی کی دعائیں نکالیں رسول اللہ کی سکھائی ان کو list down کریں اور ان کو یاد کرنا شروع کریں آج سے یاد کرنا شروع کریں ٹائم نکال کے آپ کو ایک task بھی مل جائے گا فضول یاد سے بھی ہٹ جائیں گے ہم فضول activities سے اور انشاءاللہ تقوی بھی build ہوگا اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کی حمد و سنہ کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں دعا میں جتنے اللہ کی حمد و سنہ اتنی وہ دعا مضبوط ہے ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین اللہ حمدت السلام ان کا سلام تبارک تیاز الجلال والاکرام سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و ذنطرشی مداد کلماتی تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالی کی حدیث میں بیان ہوئی ہے اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے وہ یاد کریں جتنا اب اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ کو اپنی جو حمد و سنہ ہے بہت پسند ہے پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ سرچ کریں وہ کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ جو ورد ہے اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں کونٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتا ہے تو یہ اتنا پاورفل وردہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی نہ ڈرائیونگ رکی کچھ بھی نہیں رکا ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق پھر درودِ ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے پھر ظاہر ہے استغفراللہ طوبو علیہ کی کتنی فضیلت ہے جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا اللہ اس کا رس بڑھاتا ہے استغفار کے کتنے فائدے ہیں تو ابھی سے اپنے دل کو اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر ذکر کے ساتھ تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جاری ہو جائے آپ کی زبان میں ادربائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں یہ مسٹیک ہے زیادہ تر لوگ رمضان کو ایزے منت آف پریکٹس لیتے ہیں جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے اس منت میں اصل میں عمل ہے اور وہ عمل آپ کو نیکس 11 منس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا رمضان آنے دو رمضان میں پانچ وقت شروع کر دوں گا سنتے بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں باقی اللہ جس کو ہدایت دے رمضان میں بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منت میں بڑھائیں مزید بڑھائیں ان چیزوں کو اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی تو وہ رزق کی دعائیں نکالے یاد کرنا شروع کر دے برکت کی دعائیں نکالے یاد کرنا شروع کر دے بہت سی دعائیں حسن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں پورا پریپیر کریں کہ جی یہ افتاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا کیونکہ افتار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے پکی بات ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے تو دیفنیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے سپیسفک جتنی دعا سپیسفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل عبدتم ملی ثانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من احلی حارون آخی اتنا سپیسفک اتنا سپیسفک کہ نام تک بتایا مجھے کون بندہ چاہیے وزیر حارون ہماری دعا سپیسفک تو نہیں ہوتی جنرل ہوتی ہے اللہ نیک بنا دے نیک بنا دے یہ دعا ہوتی ٹھیک ہے اچھی دعا ہے لیکن بی سپیسف آئے کس قسم کا نیک بنا دے کتنا نیک بنا دے کس لیول کا نیک بنا دے جتنا اللہ سے سپیسفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے میرا سینہ کھول دے میشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دیں اس میں لکنت ہے اس میں روانگی پیدا کر دیں اور میرے لیے آسانی پیدا کر دیں جو ٹاس میں کرنے چاہ رہا ہوں اور میرا ایک وزیر مقرر کر دیں اور وہ وزیر ہو کون وہ حارون ہو کون میرا بھائی ہو تو یہ دعا کا فلسفہ ہے ٹھیک ہے یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں ان کی لسٹ بنائیں اور وہ دعا آپ افطاری پہ کریں ایک پلان کے ساتھ کریں رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں تو رمضان is a month of joy happiness جو ہے اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن جب اس سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو ہم آنے والے گیارہ منس میں حرام بھی چھوڑ سکتے کیونکہ دیکھیں نا یہ چیزیں حلال ہیں کھانا پینا بیوی کے ساتھ تعلق یہ سارے معاملات حلال ہیں لیکن جسٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے صبح سے شام کے لیے اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عادیث موجود ہیں کہ اللہ کا غضب آتا ہے اللہ کی نرازگی مول لینے والے عمال ان کی پوری لسٹ بیان ہے تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنسٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے ہم اس کو منت آف چینج لیتے ہی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میریکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس موجزاتی طور پہ ہم چینج ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت خاص رحمت ہو بہت سے لوگ ظاہر ہیں وہ ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنسٹ چاہیے وہی بات ہے جب ایک بندہ خاص نیت اور مائنسٹ کے ساتھ ایک جگہ انٹر ہو رہا ہے پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گی پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے گا یہ سارے جو تقویے کے میں نے آپ کو اصاف بتائے کم کھانا کم سونا کم گفتگو کرنا سچ بولنا زبان کی حفاظت کرنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے قریب ہونا ان سب کا تعلق روزے کو جاک کر گزارنے سے صحیح سے گزارنے سے تو اگر ہم سو ہی ظاہر ہے سہری کے بعد رہے ہیں کچھ لوگوں کی روٹین ایسے بھی ہوتی ہے تو موسٹ آف دے ڈے ہمارا پھر ظاہر ہے سو کر گزرے گا اور نہ ہمیں اتنی کوئی بھوک پیاس لگے گی نہ ہمیں کوئی محسوس ہوگی بھوک پیاس تو وہ والا ہم بھی مقصد نہیں اچیف کر رہے ظاہر ہے جب انسان بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اس کے بائی لوجیکل فائدے بہت ہیں جب انسان بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کا ڈے جیسٹیف سسٹم ریسٹ پہ ہوتا ہے اور ڈے جیسٹیف سسٹم سب سے ہیکٹک سسٹم ہے اس میں کوئی سات آٹھ آرگنز انوالڈ ہیں تو وہ سب سے جو بھاری سسٹم ہے ہیکٹک سسٹم ہے وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے تو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ اچھا رن کرتا ہے نروس سسٹم اچھا رن کرتا ہے انسان کے مختلف جو سسٹم ہیں وہ اچھے رن کرتے ہیں آپٹیمل لیول پہ ہوتے ہیں تو خون کا فلو بہتر ہو جاتا ہے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں بلڈ پریشر شگر میں بہت بہتری آتی ہے اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ اب تو گورے فاسٹنگ کرتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو ایتلیٹس کا ایک آپ کہہ لیں ایک ریگولر چیز ہے جتنے ایتلیٹس ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں سولہ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں سکسٹین رول کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے اب سائنس اتنا بیان کر چکی ہے اور ایک بک ہے The Fast Diet اس کا کرکس ہی ہے The Fast Diet کا کہ آپ صرف دو دن روزے رکھو فاسٹنگ کرو ایک ویک میں باقی آپ نارمل کھاؤ تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی ڈائٹ بھی اچھی رہے گی اور آپ کی باڈی بھی اچھی رہے گی تو یہی روٹین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو روزے رکھا کرتے تھے تو ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ رمضان ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور بہت سے قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے روزہ اور سب سے بڑی بات اللہ کی خوشنودی کا یہ ایک بہت بڑا ایک کہلے کے ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا رمضان میں میوزک سے بھی اوے رمضان میں پارٹی سے بھی دور رمضان میں ہر خرافات سے دور جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آگیا وہ پھر مزاق بھی ہونا کہ شیعتین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی کوئی بھی فائدہ نہیں اچھیب کیا اللہ معاف کرے بلکہ وہ وبال بھی بن سکتا ہے ہمارے لئے تو اسی لئے ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں اور رائٹ اپروچ ہے رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کے نشانی نہیں ہے بہت پی رہا ہے بہت کھا رہا ہے کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکو اور سجدہ بھی نہیں ہوتا ملجد میں جا کے تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز میں نکل جاتی ہے رمضان میں بس روزے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو تر کیا اپنے ظاہرہ کے پیاس بجائی تھوڑا بہت کھایا اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لئے نکل گئے اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا انرجی گین کیا اب تراوی کے لئے چلے گئے تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا یہ بہت بنیادی سی بات ہے یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں ان کی یہی روٹین تھی ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائے کہ میں نے ٹکا کے کھانا ہے کچھ لوگ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں بہت ہوتا ہے یہ کیونکہ وہ بھوک بھوکا رہ کے پھر زیادہ کھاؤ تو وہ زیادہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی اُلٹ بُلٹ ہو جاتا ہے تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنڈ سیٹ سے انٹر ہو کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا ہے اس منت میں پریکٹس کرنی ہے کم کھانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر سات آنٹڑیوں سے کھاتا ہے یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے گلٹنی کہتے ہیں اس سے گلٹنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور فوڈی ہونا تو آج کے دور میں گلٹنی بھی بہت کامن ہے انسٹا پہ پیجز بنے ہوئے لوگ کینڈیز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور شیزے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کھانے کو تو نہیں ہمارے لئے کم کھانا ہی ہے اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچھیف کرنا نینکی کو اچھیف کرنا اس کی پریکٹس رمضان میں کریں اور اس کے بہت فائدے ہیں فضول خرچی سے بچ جاتا ہے انسان ہوتلنگ اور فوڈ پڑھنا پہ کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے سوچیں انسان کتنا پیسہ سیف کر سکتا ہے اگر وہ کم کھانا شروع کر دے تو وہ گھر ہی بنائے گا ہیلڈی ڈائٹ باہر تو ویسے بھی ہیلڈی ڈائٹ نہیں ہوتی پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بائیکارٹ کرنا ہے یا چلیں اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج ہی کرنا ہے کیونکہ یہ کنسیپ ٹھیک نہیں ہے بفے پہ بہت کھانا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ زائع بھی بہت ہوتا ہے بفے پہ کھانا تو یہ ہمارا کلچر بلکل نہیں ہے اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی مثال قائم کرنی ہے جتنے کم جو ہے وہ ہمارے گھی میں بنے وے پروڈٹس ہوں گے آئل میں بنے وے پروڈٹس اتنا بہتر ہے ہیلڈی ڈائٹ ہو سننا ڈائٹ پر سرچ کریں کیا تھی رسول اللہ کس سے افطاری کرنا پسند کرتے تھے اور سمپل ان کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی تھی تو یہی پرہیزگاری اسی سے آئے گا تقوی ادروائز تقویہ جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے چاہے آپ جتنی مرضی تراوی پڑھ لیں لیکن اگر آپ کم کھانا نہیں کھا رہے تو وہ پھر تقویہ کی نشانی نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ آپ کو پتا ہے نا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو جو ویسے ہی بہت زیادہ کھاتا ہے تو وہ پھر شیطان کو بھی ایک موقع ملتا ہے زیادہ ایکٹیو ہونے کا تو اس لئے کم ہی کھانا چاہیے سٹارٹ فروم ہیئر یہ ایم بنائیں آپ کے میں نے کھانا جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے رمضان میں جتنی میری ضرورت ہے بس اتنی میں نے پوری کرنی ہے یہ نہیں کہ روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب میں جو مرضی کھاؤ پھر بہت سی بیڈ حیبٹس کو چھوڑنے کا ایک بڑا موقع ہے فاس فوڈ فاس فوڈ کو چھوڑیں رمضان میں اور فروٹس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور طیب جو ڈائٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ انسان زیادہ توجہ دیں تو یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد تکے والے عمال میں نے کہا اس کو سرچ کریں اللہ کے پسندیدہ عمال ان کی لسٹ بنائیں دعاوں کے لسٹ بنائیں دعایں یاد کریں اپنی عبادات ابھی سے بڑھائیں اور تیسرا گریٹی ٹیوڈ کا کنسپٹ ہے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں آیت نمبر 53 میں کہتے ہیں وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ تو اس بات کا اپنے آپ کو بہت ریالائز کرائیں رمضان کے منت میں کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ فیور سے نوازہ ہوا افتاری کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی کھانے کو نہیں ہے بقاعدہ فیل کرنے سے ہی یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ریفیوجیز ہیں امت کا کنسپٹ ریوائیو ہوتا ہے اس سے انسان میں ایک ایمپیتھی بھی آتی ہے دوسروں کو دینے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان خود فیل کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر روزہ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ کے گزارا جا رہا ہے یا کوئی گیمنگ ملٹا پلئیر گیمنگ کھیل کے گزارا جا رہا ہے تو وہ ایمپیتھی تو کل ہوئی ہی ڈوپامین تو ایمپیتھی کل ہے رہا ڈوپامین جو کیمیکل ہے اس سے تو انسان کی ایمپیتھی مرتی ہے اور یہ گیمے شے میں اور یہ موویز یوویز تو ڈوپامین ہی ریلیز کراتی ہیں اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مقصد نہیں جو پلیجر کیمیکل ہے تو وہ ایمپیتھی تو دور دور تک بیل نہیں ہوگی بلکہ وہ بندہ جو ہے وہ مزید سست ہو جاتا ہے روزے میں جب وہ بس کمرے میں بند ہو جاتا ہے تو ذرا باہر نکلیں اچھے کاموں میں ملوث ہوں کلاسز جوائن کریں قرآن کلاس کسی کوئی حلقہ سٹارٹ کریں اپنے گھر والوں کے لئے سٹارٹ کریں اگر آپ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں ایک لیول تک تو گھر والوں کے لئے قرآن کلاس سٹارٹ کر دی سیرت کی کلاس سٹارٹ کر دی سب کو جمع کر لیا یا اپنے وائف کے ساتھ بیٹھے کوئی دعا یاد کر لی یا قرآن مجید کی کہا کہ چلو جی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں مخصوص نمبر آف سوراز کہ یہ پانچ سوراز ہم رمضان میں ختم کریں گے ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ تو گول ہے نا ایک گول جب آپ نے بنایا تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لئے آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے اور وہ چیز آپ کو خرافات سے دور کرے گی نیٹ فلکس سے دور کرے گی کیونکہ ٹائم ہی نہیں میرے زیادہ گولز امپورٹنٹ جو ہیں وہ یہ والے ہیں تو وہ چیز پر آٹومیٹکلی بریک لگ جائے گی جب انسان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے تو گولز کے ساتھ انٹر ہونا لیکن سمارٹ گولز کے ساتھ ایس ایم ای آر ٹی گول شوڈ بی سپیسفک ایس سے مراد سپیسفک ایم سے مراد ہے میجریبل ایس سے مراد ہے اٹینیبل آر سے مراد ہے ریالسٹک اور ٹی سے مراد ہے ٹائم باؤن یہ اس طرح کے گولز بنانا بہت ضروری ریالسٹک ہو میجریبل ہو ٹائم باؤنڈ ہو کہ میں اتنا کر لوں گا اتنے عرصے میں کر لوں گا اور وہ ریالسٹک بھی ہو اور اٹینیبل بھی ہو ٹھیک ہے یہ اصل میں اس طرح کے گولز آپ کو بنانے چاہیے تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے ترمیزی کے حدیث ہے there are three whose supplication is not rejected تین طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا reject نہیں کی جاتی number one the fasting person when he breaks his fast روزے دار جبکہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے اسی لئے اس موقع پہ دعا کو بہت سپیسفک کریں اور سوچے کیا دعا کرنی ہے ٹھیک ہے اور دعا جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت related ہے آخرہ related ہے اور دنیا بھی ظاہر ہے ربناتنا فی الدنیا سب سے فیورٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لئے یہ تھی اس میں دونوں کا تذکرہ ہے لیکن ہدایت کی دعا تقوی کی دعا استقامت کی دعا اپنے گھر والوں کے لئے دعا ربی جعلی مقیمت صلاتی ومن ضروریتی اس طرح کی دعائیں اخلاص کی دعا باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے لیکن specify کر لیں ان دعاوں کو دوسرا ہے the just leader ایک ایسا leader جو just ہے جو justice کے ساتھ چلتا ہے اور یہ گھر والا قوام بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے and the supplication of the oppressed person مظلوم کی دعا اللہ raises it up above the clouds and opens the gate of heaven to it and the Lord says by my might I shall surely aid you even if it should be after a while مظلوم کی بات ہو رہی اللہ تعالی خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا verily there is a gate in paradise called al-rayyan through which only those who fasted will enter on the day of judgment no one else will enter it along with them it will be said where are those who fasted they will stand and no one will enter it along with them when they enter it it will be closed and no one else will go through it تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے لیکن کون روزے دار نمبر ون جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کی جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے otherwise تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے نماز ہی نہ پڑے back biting بھی جاری ہے فضول عمال بھی جاری ہے تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں count نہیں ہوگا تو حدیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک favorable month ہے to detox yourself ہر طرح کی detox spiritual detox جو بھی دل کے امراض ہیں بیماریاں ہیں ان سے detox ہو بندہ جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں negativityز ہیں ان سے detox ہو بندہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے دعا کر کے اللہ سے تعلق قائم کر کے لوگوں پہ رحم کر کے حضرت عائشہ صلی اللہ عنہہ کہتی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت generous تھے اور رمضان کے منت میں مزید generous ہو جاتے تھے بہت زیادہ generous ہو جاتے تھے تو it's a month of generosity اگر آپ پہلے ہی generous ہیں تو ten times وہ generosity بڑھ جانی چاہیے giving کی nature افتاریاں کرانا لوگوں کو invite کرنا charity کرنا غربہ اور مساکین کا خیال رکھنا رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا مزید generous ہو جانا وغیرہ وغیرہ اس سے detox ہوتا ہے بندے کے بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ detox ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ health wise بھی detox کرنا ہے ہمیں پھر it is the month of dua بہت important ہے روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی حدیث ہے کہ whereily your lord is generous and shy تمہارا رب شرم والا ہے generous ہے if his servant raises his hands to him in supplication اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے he becomes shy to return them empty تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو حیاء آتی ہے کہ میں اس کو empty return نہ کروں یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے تو سوچیں روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا گا یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے اور وہ شائع فیل کرتا ہے empty hand return کرنا تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا دین کی باتیں پھیلانا سکھائی چاریا ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں